السلام علیکم گوڈ مولنگ اور آپ سب کو پانچ فار روزہ بہت 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 مبارک ہو اور آج میں محمد کو لے کر گئی بھی تھی ہسپیٹل کیونکہ محمد کا فیس سر میں کچھ ایلیجی نہیں ہوئی بھی ہے اور ڈاکٹر کو چیک کرانا تھا تو ہسپیٹل سے واپسی پیانے کے بعد میں نے کہا مجھے میڈیسن ڈاکٹر لے کر دینے میں وہ بھی لے لیتی ہوں اور ابھی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور محمد کی بابا جو ہے وہ اس کی دوائیاں بغیرہ لینے گئے ہیں آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر بھی کریں اور آپ کرمزان کیسا جا رہے ہیں آپ لوگ میرے بلوگ جائے وہ کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں اور ابھی ہم لوگ جائے وہ میڈیسن لے کر آتے ہیں تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں گھر لیٹس گو گرمی بہار اتنی زیادہ ہوگی ہے یار کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی شدید گرمی کے ایک جم سے ویدر چینج ہو گیا وہ والا ویدر نہیں رہا سوکس کیپس اور سویٹرز بغیرہ وہ جو ویدر ہے وہ بلکل چلا گیا اور باہر آپ دھوپ میں آپ بلکل کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ نہیں سکتے بس گھروں کے اندر والا ویدر ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ پنکھے لگانے والا ویدر بھی برسانے والا ہے اور ابھی جو ہے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے محمد کے باوا کا کر رہے ہیں ویٹ وہ آتی ہیں تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں گھر کی طرف سٹے ٹیون بسم اللہ اور رمضان میں ایسے لوگوں کی ضرور ہیلپ کیا کریں جن کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے جو بچارے ایسے روڈز پر پھر رہے ہیں جو غریب ہیں رمضان کا ایک مہینہ تیز دنوں کے لئے آتے ہیں اس میں احد کریں کہ آپ لوگوں نے چھوچے کام کرنے اور ایسے غریب غربہ لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے زیادہ نہیں لیکن چلے تھوڑی سی لیکن ان کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے اس سے اللہ آپ سے بہت زیادہ خوش بھی ہوگا اور ایسے لوگوں کی جائے وہ ہیلپ بھی ہو جائے گی اس لئے پلیز ایسے لوگوں کو ضرور ہیلپ کیا کریں جو آپ کا کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے اس کو ڈسٹ پین میں پھینکنے کی بجائے اگر آپ اس کو ایسے لوگوں میں بانٹ دیں گے جو بچارے کھانا کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں ہرمزان کے مہینے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو بچارے نہیں افورڈ کر سکتے تو پلیز اپنا کھانا ویسٹ کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو دے دیا کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے گا ہوسپٹل سے ہمیں واپس آگی تھی ہوسپٹل سے واپس آنے کے بعد میں مارکٹ چلی گی تھی کیونکہ مجھے کچھ سامان شاہیے تھا اور وہاں کا ولوگ میں نہیں بنا سکی اس لئے نہیں بنا سکی کیونکہ محمد بھی تھا اور میں نے کچھ بہت ضروری چیزیں بھی لینی تھی اس وجہ سے پھر میں وہاں کا جو ولوگ ہے وہ نہیں بنا سکی اور اس لئے پھر اب ابھی آئیں گو تو مجھے آنے بھی تھوڑی دیر ہوگی ہے کیونکہ میں سارے کام کرتی رہے ہیں اور میں نے پکوڑوں کا مکسٹر رہے ہیں اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں مارکٹ سے ہم لوگ وہاں کا ولوگ بھی ضرور آپ کو بنا کر دکھاتی لیکن نہیں بنا کر دکھا سکی کیونکہ وہاں پر چھوڑ سا مشکل ہو رہا تھا ولوگ بنانا کیونکہ میرا جو بیٹا ہے وہ بھی میرے ساتھ تھا اور ابھی میں نے پکوڑوں کا مکسٹر بنا رہی ہے میں نے پیولیاتی verیا ہے کیونکہ ہرا سے لگا ہے ہم compforator چھوڑوں کا مکسٹر بنا کروں اور میں بہت میں نے پکوڑوں کا مکسٹر بنا رہے ہیں کیونکہ ہر آپ نے اس کے exercیر کے لگیاں جو مللدہ پکوڑوں کا میں نے رے دکھ کھوڑا یہ پکوڑوں کا مکسٹر بنا رہی ہے اور آپ نے یہاں پکوڑوں کے مک sparہ بنا رہے ہیں آپ کو یقنانےبح انہیں لگی کھوڑے کیسے جوہوں آپ مکسٹر رہے ہیں ی کے پوڑے فلایا ہے میں نے بیسان اید کر دیا اب کیوں نے ایک بسان سے بھی ایک ہوا کیا ہے ہاں بھئی مبشرا کیسا ہے میں بھی اس پوڑ کے بعد آواز نہیں آری ٹھیک ہے کسی دن ہوگی ہے آپ نے کسی کھانے کا کئن ریوی ری دیا آج میں آپ سے پوچھوں ہاں انسکرین نہیں دیا آپ اس پوڑ کے بعد آنسکرین و آپ اس پوڑے فلایا ہے مامی آپ نے یہ بہت اچھا بنائیا ہے مامی آپ نے یہ بہت اچھا بنائیا ہے تو آج کتنا روزا ہے پانچ وقت ان تانچ روزوں کے دوران آپ کو کیا تھی سب سے مزی کی لگئے سب سے مزی کی جو مجھے لگا تھا مجھے سب سے زیادہ پکوڑے مزی کی لگئے تھے ہے نا؟ مجھے بھی پکوڑے اور اس کے بعد چارٹ پھر اس کے بعد چارٹ بنائی تھی گئے مجھے لگ ھائی ہے میرے سبسکرپر پکوڑے سے ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی اگر نا آئی تو میری واضح آئی ہے اوہوہ مجھے بھی ہی پکوڑے جو ہی پکوڑے ہیں پکوڑے جو ہی پکوڑے ہیں مبشیرہ مجھے پکوڑے ہیں موسیقی